بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسیر لی امری و حلو لقدتن من لسانی افتا و قولی I am حمد قروان علی and you are watching our official YouTube channel which is Paris Science Academy We are providing you all the study related information and the video tutorials about your studies تو آج جو ہم نے start کرنا ہے وہ biology کا جو ہم نے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہوگا وہ ہمارا professions یعنی کہ careers in biology biology میں جو آپ آگے biology کے تعلیم حاصل کر کے studies کے بعد آپ کون کون سے professions adopt کر سکتے ہیں آج اس کے بارے میں ہمارا لیکچر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ careers in biology یعنی کہ biology کے پیشے اگر biology کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کون کون سے پیشے اپنا سکتے ہیں کہاں کہاں پر آپ اپنے خدمات انجام دے سکتے ہیں biology کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو اس میں جو سب سے پہلا profession سب سے پہل پروفائل profession ہے وہ MBBS یعنی کہ بیچلرین میڈیسن اور بیچلرین سرجری کا کورس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو میڈیسن اور سرجری کی تعلیم دی جاتی ہے میڈیسن بیسیکلی سٹڈی ہوتی ہے کہ ڈائیگنوز کرنا کسی بیماری کو اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا تو اس کا بھی جو کورس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سرجری کا کورس ہوتا ہے کہ کسی باڈی کے پارٹ کو ریموو کرنا ریپلیس کرنا یا پھر اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا اس کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سرجری کے انڈر دی جاتی ہے یہ جو دونوں کورس ہیں یہ MBBS کے ایک سیمپل کورس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں یہ آپ FSE یا اگر biology کے ساتھ کی ہو تو آپ یہ کیریئر پروسیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا profession ہے ہمارے پاس وہ fisheries کا ہوتا ہے fisheries جو ہے professional study of the fish production یعنی کہ مچھلیوں کی پیداوار ماہی پروری کا نام دیا جاتا ہے اس کو یہ بھی ہمارے پاکستان کے اندر میک میں ہیں جہاں پر jobs کی جاتی ہیں اگر آپ fisheries کی تعلیم حاصل کی ہوگر آپ نے bachelor level یا پھر master's levels کے اوپر fisheries کی یا پھر zoology کی تعلیم حاصل کی ہو تو آپ اس profession میں جا سکتے ہیں اس میں جو اگلا ہمارے پاس profession ہے وہ ہے agriculture agriculture جو ہے وہ study ہوتا ہے جن کے زراعت آپ کو پتہ ہونا چاہیے زراعت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان sources کا وہ جو زرائے ہمارے پاس وہ چاہے جانور ہوں یا پھر کوئی فصلے ہیں ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو طریقے کار ہوتے ہیں جو نئے نئے جدید طریقے آتے ہیں جن کے ذریعے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے مسلم گندم کی پیداوار اگر بڑھانی ہے کون سے طریقے اپنائے جائیں گے کون سی چیزوں کو اپنایا جائے گا اس کے علاوہ اگر جانوروں کی پروڈکشن جو ہیں ان کو اچھی پروڈکشن اگر ملک پروڈکشن کو بڑھانے آئی ہے اس کے علاوہ ان کی گوشت کی پروڈکس کو بڑھانے تو اس کے جو study کی جاتی ہے وہ agriculture کے اندر کی جاتی ہے تو اس کی جو تعلیم ہوتی ہے یا جو agriculture کلچر کا کورس ہوتا ہے یہ اگر آپ نے کی ہو تو بائیلیجی کے ساتھ تو اس کے بعد آپ agriculture کا کورس اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آتا ہے animal husbandry animal husbandry ہوتا ہے کہ آپ breeding of the livestock animals یعنی کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی بریڈنگ کروائے جانا اور وہ ہی اسی طریقے کار ان کی پیداوار کو بڑھانا مختلف فارمز کے اندر وہ ہمارے پاس animal husbandry کے اندر آتا ہے اس کی بھی جو کورس ہوتا ہے یہ FSC biology کے بعد آپ اس کے اندر اس کورس کو بھی اپنا سکتے ہو next ہمارا ہوتی کلچر ہوتی کلچر ہوتی کلچر is a art of gardening یعنی کہ پودوں کا خیال رکھنا باغبانی کا جو ایک طریقے کار ہے وہ ہوتی کلچر گہلاتا ہے پاکستان کے اندر اس کا بقاعدہ محکمہ بھی ہے پاکستان ہوتی کلچر authority کے نام سے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فروٹ پلانٹس یا سجاوٹی پودے یعنی یہ ornamental پلانٹس کا خیال رکھنا ان کے نشور ماں کرنا ان کا بڑھانا ان کے جو طریقے کار ہوتے ہیں سارا ان کا کورس جو ہے وہ ہوتی کلچر کے اندر study کیا جاتا ہے یہ بھی profession آپ FSC biology کے بعد پرسیو کر سکتے ہو next جو profession ہمارا وہ ہے farming farming بھی اسی طرح development اور ان کا فارمز کو آگے بڑھانا اس کے اندر ان فارمز کے اندر جانوروں کی breeding یا ایسے source جو ہمارے پاس مختلف فارمز کے اندر ہیں source of milk یا source of food ان جانوروں کو پیداوار کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ان کے breeding کو کون کون سے طریقے کار ہوتے ہیں وہ سارا ہمارا farming اندر آتا تو اگر animal husbandry کا cause یا بھی کیا ہو تو اس کو بھی farming profession میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلا profession ہمارے پاس وہ ہے forestry forestry یعنی محکمہ جنگلات پاکستان میں بھی اس کا بقائدہ ایک محکمہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں بھرتی کیے جاتے ہیں جن کے جوب یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے ان جنگلات کو کیسے محفوظ رکھنا ہے ان کو آگے بڑھانا کیسے کون کون سے طریقے کار ہو سکتے ہیں artificial forest کو develop کرنے کے وہ بھی سارا forestry کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھوال کا کام پڑھایا جاتا تو یہ بھی اسی طرح فسی بائیلوجی کے بعد اگر آپ نے زولوجی یا بورٹ میں کے اندر اندر اگر بیچلرز لیول کی سٹیڈی کی ہو تو آپ forestry کو کریئر کو پرسیو کر سکتے ہو نیسٹ پروفیشن ہے وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی لیٹس پروفیشن انٹروڈیوز کیا گیا ہے بائیلوجی کی فیلڈ کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جاندار اس سے ہم کس طرح اپنے بینیفیٹ کے لیے پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں ہمارے فائدے کی کون کونسی چیزیں ہم دوسرے جانداروں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار یا جو وہ محکمہ یا وہ کریئر ہوتا ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کہلاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح جس کی عام سارا ہم نے بہت سے مایکروڈیزم کے ذریعے مختلف دوائیاں بنای جا رہی ہیں پینسلین اسی طرح develop کی گئی بہت سے antibacterial ڈرگ اس طرح develop کی گئی ہیں اس کے علاوہ بہت سے useful products جس طرح ہمارے پاس فرمنٹیشن بھی ہے وہ بھی بائیو ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکس کے ذریعے ہی apply کر کے اس سے ہمیں اچھی products میں دی ہیں تو یہ ہمارے پروفیشن سے کریئر سے I hope you would have liked this video and if you have already not subscribe subscribe to our channel and press the bell icon so you do not miss any update coming from our channel thank you so much